خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر پنجھگور سے ہمارے نمائندہ فرید عمر سے حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان نے کہا ہے کہ دنیا آسمان پر پہنچ گئی ہے اور ہم پانی کے حصول کے لیے سرگردہ ہیں مکران میں تیرہ نمائندے ہیں جو سبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر موجود ہیں تیرہ نمائندوں کی اگر اچھی تاقریر کو سنے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہائی جا رہی ہیں مگر حقیقت اس کے برعکس ہے حق دو تحریک پنجھگور کے ظلئی دفتر کے افتتاد ہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس دوران نوید کلمتی جماعت اسلامی پنجھگور کے امیر حافظ صفی اللہ بلوچ حق دو تحریک کے ظلئی آرگنائزر ملہ فرہاد ڈپٹی آرگنائزر حافظ سراج احمد پاکستان مسلم لیگ نون مکران کے ڈویزنل صدر اشرف ساغر پروم کمیٹی کے چیئرمن عارف مول جان بلوچ عابد اشرف بلوچ اور دیگر نے خطاب کیا جبکہ نظامت کے فرائز لال دوست میں سرانجام دیئے مولانا ہدایت الرحمان نے کہا کہ ہم عوام کے حقوق کے لیے جد و جوہد کر رہے ہیں عوام کے حقوق کے نام پر سب عرب پتی بن گئے ان کے اپنے بچے بیرونی ممالک میں ہیں ہم ایران بورڈر پر آزادانہ کاروبار کر رہے تھے اس پر بھی پابندی آئید کر دی گئی ہے مرانا شرم بھی نہ کھا وقتے کے لیکچر دائے گا لگا تاہیی گھوٹا ہے تھے دو ہوتی پلوٹو پوٹا انگریزیاں گھب جاں پورا دنیا ہے پاکستان و بلوتستان و مکرانا بینے گے و شیرے کورتا چاہتا چگایا میکران تا سیزدہ وزیرہ بنجبور، ارباد، گوادر چکا وزیرہ چھوما سلسل موشے چکا دایا میں صرف سیزدہ میں صرف سیزدہ وسیزدہ وفاقی کابینا صوبائی کابینا سینیٹ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی تا سیزدہ میں سیئزدہ اور سیئزدہ برباد اور یہ سیزدہ تھے ہیں آباد یہ سیزدہ نہیں آباد یا کیا لابس اگنا بستا یا کیا لگرمت ہوگا نای لپا گندی اوہ باکورا ناوہ بیبین اگتا چگئے